میں دیکھنے والوں کا سب کا سواگت دھنیواز ابھی نندن پہلے شلہ پرامو پا جی نے آج کے دن ڈلی میں کیا کہا تھا انیس سو تیہتر میں رادہ رانی اور گوپیاں سمانستر پر ہیں پرنتو گوپیاں جانتی ہیں کہ رادہ رانی ہم سے سریشت رادی کا ہے اس لئے ان کا ایک مادر کارے رادہ رانی اور سری کرشن کا ملن کروانا ہے یہ بیکنٹ بھاو ہے انہیں ایرشا نہیں ہوتی کہ سری کرشن رادہ رانی سے اتنا پریم کرتے ہیں تو تھوڑی بچارنے کی بات ہے اجھاتمی جگت میں ایرشا نہیں ہے اور یہ بہترین جگت ایرشا سے بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا ایک بڑے پل پر گروہ آئی اس کے بارے میں پرہوپاہ جی نے کہا کہ why he is envious of others دوسرے سے ایرشا کیوں کرتا ہے یہ ایرشا اس بھوتک جگت میں ہے ابھی جیسے پرہوپاہ جی نے کہا کہ رادہ رانی گوپییں سمان ستر پر ہیں پر گوپییں یہ جانتی ہیں کہ رادہ رانی ہم سے سریشت ارادی کا ہے اس لیے ان کا ایک ماترکار ہے رادہ رانی اور سری کرشن کا ملن کروانا ہے یا بے کنٹ ہواب ہے انہیں ایرشا نہیں ہوتی ہے سری کرشن رادہ رانی سے اتنا پریم کرتے ہیں تو ہم سب بے کنٹ سے ہمارا سمندھ ہے اور بے کنٹ ہی ہمارا گھر ہے یہ سنسار ہمارا گھر نہیں جو ایرشا دویش سے اور سوارت سے بھرا بڑا ہے یہاں لوگ سوارتی ہیں مطلب نکل گیا تو پیچانتے نہیں یہ اچھا نہیں یہ نرک کا دوار ہے جو لوگ سوارت بھاب رکھتے ہیں اپنا سوارت سدھ ہوا چلتے بنے ایسے لوگوں کو نرک میں جانا پڑتا ہے آدمی کو حسان پراموش نہیں ہونا چاہیے ہاں آپ نے کیا تھا کیا ہو گیا بس ہمارا سوارت سدھ ہو گیا یہ اچھے بات نہیں تو یہ بہتک جگت میں یہ جو دوش ہم میں ہیں ان دوشوں کو بھکتی کے دوار ہم نے نکالنا ہے بھاگوان کی نشکام سیوہ کر کے بھاگوان کے چرنوں میں سمرپن کر کے سدھا بھاگوان کا نام جب کر کے ان دوشوں کو نکالنا ہے تاکہ جب ہمارا انتیم سمیں آئے تو ہم لوگ بھاگوان کا نام ہماری جیپا پر ہو جیسے بھاگوان کا نام ہمارا ہے کیونکہ بھاگوان کا نام ہمارا ہے بھاگوان کا نام ہمارا ہے سام کی یونی میں جانا پڑتا ہے اس لئے اپنی بھکتی بھڑاؤ اور ایرشا کو کھٹاؤ گوپییں اتنی گوپییں ہیں کوئی بھی رادہ نالی سے ایرشانی کرتی سبھی رادہ اور کرشن کا ملن کرواتی ہیں رادہ اور کرشن کا جو ملن ہے یہ دب اس طر پر ہے یہ دب ہے بہت ایک اسری پرش کا ملن کی طرح نہیں ہے یہ دب ہے تو ہمیں دب بننا ہے اور بھکتی کرنی ہے اور جیون کو شفل کرنا ہے بھولو Прط purchas پر widget asun بھولو رادہ رانی کی بھولو بھرجی گوپی کاں کی اس کو نے ادا نہیں دیکھا اپنے پرویا ہے تو یہاں دکھو ایرشا جیسے گرو erosion کیوں بھولو گرو growth ہاں آپ بچے لگے ہم کو ایرشا کیوں کرتے ہو ایسے بھی آتما ہیں دنیا میں انہوں نے ایسا جبارا کا جن کا جی من رہا بھگوانا ان پر بکرپا کرے تو آؤ دامدرستک گالیں نمامیشورم ساچت آنند روپم لَسَتْ كُنْدَلَمْ غُقُلَي بْرِجَمَانَمْ نمامیشورم ساچت آنند روپم لَسَتْ كُنْدَلَمْ غُقُلَي بْرِجَمَانَمْ جَشْو دَابِيو لُخَلَا دَوَمَانَمْ پَرَمْرِشْتَمْ اَتْيَنْتُو دْرُوْتَيَا گُبِيَا رُودَمْ تَمُغُونَتْرَ مُغْصْفَلَيْا مِقَلْ يُوْسَتْكَ أَمْمِينَ وَيَرْرِبِي حَلَيْا وَيَرِي تَمْدَلَمْ تری ریکہ کا کانتا ستتا گریما دامو در بھکتی مان ایتی درکشانی لائے آنند کنڈے ساغوشم نیمائینتم اکھیا پیانتم تدی ایشیتا گیشو بھکتی جیتاتوام پنا پریماستاش ستا بھرتی بھندے یدی بھکتی ایت پنا پریماستاش دی ایتی Ethan ایڈم تے بپور لاتا کو پالا بالم شلا میں مناشتے آمی رسطم کی منگے ایڈم ایڈم تے مکم بو جا اتیان تا نیلے پرتم کن تل نشنگ رکھتے شگو پیار ایڈم تے مکم بو جاؤلی ایڈم تا láم رکھتا درام مناس تیاری راستم علم لکشا لابی نما دیوا دامود رنالتا بیشن مناس تیاری راستم علم لکشا لابی نما دیوا دامود رنالتا بیشن مناس تیاری راستم علم لکشا لابی نما دیوا دامود رنالتا بیشن نما دیوا دامود رنالتا بیشن مناس تیاری راستم علم لکشا لابی نما دیوا دامود رنالتا بیشن 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 مناس تیاری راستم علم لکشا لابی نمامیشورم سچت آنند روپم لشت کندلام کو لی بری جمانم نمامی نمامیشورم سچت آنند روپم نمامیشورم سچت آنند روپم روپم نمامیشورم سچت آنند روپم بچ کند avenر شے tilید ہری بھول ہری بھول ہری بھول ہری بھول ہری بھول موسیقی 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 اور وہاں پر آجتا ہے اور وہاں پر آجتا ہے اور اگر انجام رہیت بایدی مجھے مدرد جسودا بایدی مجھے 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 کہتا ہے جو بہتا ہے ابتا ہے شریدہ مدرد آجتا ہے اس مجھے ہم ذرے بجد وقت پر وقت کارگک مجھے 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 کسکتا میری فulu شبید آب از اور وہ اس کا شکریہ رہنے کے پسکر اور اس ملتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کی اچھا ہے اور اس کی انسانت کی اچھا ہے The Mother Jashoda bound His belly with ropes. He shivered in fright and His pearl necklace shook To This Supreme Lord, Shri Daamodhar who is bound with His devotee's love. I offer my millions and billions of obeisances unto Him. Those super-excellent past times of Sri Krishna why could drown the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy to the devotees who are attracted only to His majestic aspects of Narayana. His Vaikunt in Vaikunt the Lord herein reads I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. to the Supreme Lord Shri Damodar my obeisances hundreds and millions of times. O Lord although you are able to give to give any benediction I do not pray to you for liberation nor eternal life in Vrindavan. but only prayer is that your childhood past times may constantly appear in my mind and O Lord I do not even want to know your future of Paramatma. I simply wish that your childhood past times may ever be enacted in my heart. and O Lord the cheeks of your blackish face which is encircled by logs of curling hair have become redden like bimba fruit due to Mother Shoda's kisses but more can I describe than this. Millions of appliances are of no use to me but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu O Master O Lord be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrows and are and am almost like a dead man. Please please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectrian vision. O Lord the mother in your farm as a baby Mother Shoda bound you to a grinding stone with the rope for tying cows. in You then freed the son of Kobayr, Manikriva and Nanukubra who were cursed to stand as trees and you gave them the chance to become your devotee. Please bless me in the same way I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord the entire universe was created by Lord Balladev Brahma who was born from your abdomen. O Lord the entire universe was created by Lord Brahma who was born from your abdomen which was bound with their rope by Mother Jusoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Radha Rani and to your unlimited past times. Raja 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 آپ بھاگوان بشنوں کے انش سے اتمن ہوئے ہیں اتا یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے پھر بھی میں آپ کو جتو چت بیدان بتلاتا ہوں دیام سے سنیے آشوین ماس میں شکل پکش کی گانچی سے کارتی کے برت کرنے چاہیے صبح برم مورت میں اٹھ کے جل کا پاتل لے کر گاؤں سے باہر پور یا اتر دشاہ میں جائے دن میں اٹھا شام کو کان پر جنیو چڑھا کر پرچھو پر گھاس بچھا کے سر کو کپڑے سے ڈھک کر موں کو بل پوروک بلی بانتی بند کر کے دھوکوہ سانس کو رو کر ملوہ موطر کا تیاغ کرنے سے پشاک مٹی و جل سے بلی بانتی اپنے گپتنگوں کو دھوے دھوے تت پشاک جو منش داتون مک شدی نہیں کرتا اس کے سب منتر نشبل ہو جاتے ہیں آتا دان اور جیو کو یتن پور بکشت کرنا چاہیے اور نمیل لکیت منتر پڑھ کر برکشک سے داتون توڑنی چاہیے ہے برسپتی تم ہمیں آئیو کیتی تیج پرجا پشو سمپتی مہا گیان بدھی بدیا ہم کو پردان کرو یہ منتر پڑھ کر دودھ بالے برکش پر سے بارہ انگلی کی داتون توڑ کر کرے برت یا شراط کے دن داتون نہیں کرنی چاہیے پرتی پدا امہ وسیہ نومی چھٹی روی بار کو چندر تتہ سورج گرہن میں داتون کرنی چاہیے میں داتون کرنی چاہیے کٹیلے پیڑوں کپاس پیپل برگت اور نرگند ان پیڑوں کو پیڑوں کی داتون کرنی چاہیے پشچات بھلی بانتی سنان کر کے خون ملہ چندن اور پان اتیادی پوجہ کی سمگری لے کر پرسند مندر میں بکتی پوروک بھاگوان شنکر کے مندر میں جانا چاہیے بہاں سبھی دیوی دیوتوں کا ارد آجمن آدھی بسنوں سے الگ الگ پوجن کرنا چاہیے پھر بھکتوں کے سور میں سور ملا کر شریحری کا کیتن کرنا چاہیے مندر میں جو گائک بھاگوان شریحری کا کیتن کرنے آئے ہو کیتن کرنے آئے ہو ملا چندن تامبول آدھی سے ان کا پوجن کرنا چاہیے کیونکہ دیوستانوں میں بھاگوات کیتن کرنے والے بھی ساکشات بھاگوان بشنوں کے ہی مورتی ہوتے ہیں یہ لوگ ستیوگ میں بشنوں جی کو اپنی تپسیا یوگ اور دام دوارہ بھاگوان کو پسند کرتے تھے مگر کلیوک میں بھاگوات گنگان گنوان ہی بھاگوان شریحری کو پرسند کرنے کا پریتن سہادن مانا گائے ہے سہادن مانا گیا ہے کائنی گیا ہے نارد جی نے راجہ پرچو سے کہا یہ نارد نارد جی سے راجہ پرچو نے کہا یہ نارد میں بیکنٹ اتبا یوگیوں کے ہردے میں بھی نہیں رہتا ابھی تو جہاں میرے بخت میرا کیتن کرتے ہیں وہاں میں عوش رہتا ہوں یہ اس پرکاد ہے شلوک نا ہم بھا سامی بھائی کنٹے بھاگوان کہہ رہے ہیں یوگی نام ہردے نچ یوگی ہردے بھنی مد بھکتا یتر گاینت تتر تیش 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 میرے بھکتی یہاں میرا گنگان کرتے کیتن کرتے ہیں اس لئے سبی کو میں بہاں رہتا ہوں تت تیش تیش تامی نام بھاگوان کہتے میں عوش رہتا ہوں جو منش چندن مالا عادی سے میرے بھکتوں کا پوزن کرتے ہیں ان سے میری ایسی پریتی ہوتی ہے جیسی کی میرے پوزن سے بھی نہیں ہو سکتی گریجا چمیلی کیسر اور کندہار کی پوزا تتہ کٹھل کے پھولوں با اکشتوں سے بھاگوان وشنوں کی پوزا نہیں کرنے چاہیے اڑحل کند گریش جوہو مالتی اور کیورا کے پشپوں سے بھاگوان شنکر کی پوزا نہیں کرنی چاہیے لکشمی کے اچھوک پرشوں کی تولسی پتر سے سورج نرائن کی پوزا نہیں کرنی چاہیے لکشمی چاہتے ہوں سورج نرائن کی پوزا تولسی پتر سے نا کریں جنہیں دیفتوں کی پوزا میں جو فول نردشت ہیں انہیں انہی سے ان کا پوزن کر پوزن سماپ کرنے کے پششات بھاگوان سے کشم پراتنہ کرے کی کیا تتھا یہ سوریشور یہ دیو میرے پاس نہ منطر ہے نہ کریا میں بھکتی سے بھی ہین ہوں جو کچھ بھی پوزا میں نے آپ کی کی ہے اسے پھرا کریں شری ایسی پراتنہ کرنے سے کرنے کے بعد دنورت پرنام دو و شما پراتنہ کر کے بھگو کی تن کرنا چاہیے شری ہری کی قطع سن نی چاہیے اور پرساغ گرہین کرنا چاہیے اس طرح بھٹائی گئی بدی کے انسار جو منش کارتک بھرت کا انسان کرتے ہیں تتھا سنسار کی سبی سکھوں کو بھوکتے ہوئے انت میں وائکنٹ کو مکی کو پرات کرتے ہیں بھولو کارت کمہ سکی وائف آچھا پلک گنگوانی ہاں بولو ماتا پلک ماتا ہمیں جب کرتے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے سارے کرم کانٹ ہم نے چھوڑ دی ہیں بھولو آج کروا چھوڑ ہے تو تھوڑا کنفیجن ہے کی بھرت کریں یا نہیں کریں کوئی حضہ نہیں کریں میں کارتک ماس چل لائے بھرت کرنا چاہیے کوئی حضہ نہیں کروا چھوڑ کا بھرت پتی کیلئے ہوتا ہے اس طرح پتی کیلئے بیسے تو نام جپنے مالا جو ہے نام جپنے مالے کو بتایا کہ نام ہی وہ پریابت ہے بھاگوت پریابتی کے لئے کل یوگ کے وال نام ادھارا سمر سمر نر اتر ہی پارا کہا ہے مہا پربوش کا کیتن کرتے تھے ہری رنام ہری رنام ہری رنام آئی وکی ولم کلو ناستے وناستے وناستے وگتر یا نتا اس کلیوگر پی بھاو سمر کو پار کرنے کے لئے ہری نام بھاگوان کا نام ہی اکماتر سادن ہے نام ہی اکماتر سادن نام ہی اکماتر سادن اور کوئی سادن نہیں اس کا کتن ہمارے کلی پاو نام تار بھاگوان گو رنام کرتے تھے منیشہ ماتا چندگڑ سے آدھرن گرو مہارا جی کے چڑن میں دنوت پرنام ہری کرشنا میرا نام منیشہ کشیپ ہے میں چندگڑ میں رہتی ہوں میں اسکون حریدوار کے جائے جگدیش پربو جی کے سمپرک میں ہوں انہوں نے مجھے آپ کے ورس اپ گروپ سے جوڑا تب سے میں نیرانتر آپ کے دیویے پروچن سنتی ہوں پروچن سننے سے میرے جیون میں عدبوت پریورتن آیا وہ میری ادھیاتم چیتنا کا اتھان ہوا بھکتی کے پرتی اتصہ و گمبیرتا بڑی ہے بھکتی کے پرتی اتصہ و گمبیرتا بڑی ہے اس کے لئے میں آپ کوٹی دھنیوا کرتی ہوں مہاراج میں آپ سے مالا لینا چاہتی ہوں کرپا کر کے مجھے اپنے ہاتھ سے جب مالا دینے کی کرپا کرے میرے دونوں یوہ بچے آنچل اور آشیش بھی اچھے ہیں بھوگ لگا کر کھاتے ہیں اور مجھے بھکتی میں سائیو کرتے ہیں پر میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں بھی آشیر دیں کہ وہ دونوں بھی آپ کی کرپا سے جب کرنے لگیں جائے گردیو منیشہ ماتا اگر آج جو مدو پریہ ہے اس کے پاس میں ہوگا تو آج ہی مالا دینے کا پریاس کریں گے نہیں تو پھر مالا دیں گے آپ کو مالا پجاب کر کے وٹس اپ آپ سے منتر اچارن کرائیں گے آپ ادھی پرکتی کر رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ نے پتی کا نام نہیں دیا پتی آپ کی کرتے ہیں وہ بھی جب کرتے نہیں کرتے ہیں ان کو بھی بھکتی میں لگ بچوں کو بھکتی میں لگ پران گوپال پربو گیانہ سے پرم پوجنی پرم وندنی پرات پرنی سد گرد مہاراج کے پاون چند کملوں میں داس پران گوپال کا سو پریوار کوٹی کوٹی دنویت پرنام حرے کرشن گرو مہاراج آپ آپ سے بات کرتے ہوئے آنکھ میں آنسو بھی نہیں آئے داس میں اہنکار کا بھاو ہے جب کرتے سمیں دھیان نہیں لگتا کتھا شرون کرتے سمیں اشرو نہیں آتے گرو مہاراج آپ کی کرپا کے بینا داس کا ادھار بہت کٹھن ہے کرپا کر داس کو اپنا آشروات پردان کریں کی آپ کے بتائے مارک پر نشتہ پوروک چل سکے اور اپنا جنم سفل کر سکے پران کپال میرا اشروت مارے ساتھ میں ہے اس میں تم کو شنکہ مت کرو پرگتی دھیری دھیری ہوگی پریاس کرتے رہو انگلیزی میں کہا ہے try is the key of success پریاس سفلتا پریاس پریاس مان لگے رہو دھیری پرگتی ہوگی اور میری شیر بات پر کوئی اس میں کچھ چنتانی کرنا وہ تمہارے ساتھ میں ہے تم شیبا میں لگے ہو کر رہے ہو بہت اچھا ہے ہم پرسند ہے تم پر پر شیبا بڑھاتے جانا کھٹانا نہیں دیکھو بھگوان تیری چلی پوری کی دو کنیوں کے بات تمہیں پتر دیا ہم چاہتے ہیں وہ بھکت بنی اس کو بھکت بنانا ہے اور اس کو گروکل میں پڑھانا ہے اور جیون سبر بنانا ہے بھگوان رکھ سکتے اتنا رکھو مہن اگروال جی دلی سے گرو مہراج جی کے چند کملوں میں مجھ پت مہن اگروال کا کوٹی کوٹی دنوت پرنام مہراج آپ کا آشروات اور آپ کی چھتر چھایا ہم سب پر بنی رہے مہراج آج ہماری شادی کی پچیس سالگیرہ ہے ہمیں آپ کے آشروات کی آفشکتہ ہے جس سے ہم بھکتی کے مارگ میں آگے بڑھ سکیں دھنی بہت اچھا مہن جی اچھی بات ہے میری شب کام نا اور پرون پرون جی آشروات آپ لوگوں کے ساتھ ہے بھکتی کرو آپ لوگ دونوں سولوں سولہ مالا جبتے ہیں آپ کی پتری بھی مالا جبتی ہیں سب چاہ دیموں کا پارن کرتی ہے پانی دیموں کا پارن کرو اور صبح چار بہی سے پہلے اٹھو اور منگل آرتی کرو صبح کا پربچن سنو تو پچیس سالگیرہ آپ کو شب ہو منگل میں ہو آپ کو بھکتی پتھ میں بھاگوان شکتی دیں آگے بڑھنے کی رمان چوہان جی جمہو سے گرو جی کو کوٹی کوٹی دنوت پر نام گرو جی ہمیں نیگٹی انرجی کیوں گھیر لیتی ہے جب ہم بھاگوان سے بمکھ ہو جاتے ہیں یا افراد ہو جاتے ہم سے تو نیگٹی انرجی آ جاتی ہیں بھاگوان کو کھیل لیتی ہیں جب ہم بھکتی پچ میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پر نیگٹی انرجی نہیں گھیر سکتی وہ نیگٹی انرجی جو بھاگ جاتی ہے تو بھکتی میں آگے بڑھنے سے نیگٹی انرجی نہیں گھیر ہیں نام کا سمیل نام سے پریم کرنے سے دیری دیری یہ سب شیطل ماتا سورت سے ہرے کشن گروہ مہارجی کے چرنوں میں کوٹی کوٹی دنویت پرینام گروہ مہارجی آج ہمارے شری گور وادہ کرشن مندر پریوار کی چھوٹی سی ویشنوی بھکت علائینا کھیتان کا جنم دیو سہ آج وہ گوویند کٹیر میں منگل آرتی کرنے ساہیتہ کریں بہت بہت دھنی واد ہرے کرشن ہماری شک کام نی ہمارا شیر بھٹی کے ساتھ میں ہے بس تم اس کو بھکتی میں لگاؤ شروع سے اچھے سنسکار دو وہ بھرائیوں سے دور رہے اور شروع سے شد بھکت بنے کل جا کر کئی لوگوں کا ادھار کو کرے ایسا چاہیے ہرش جی سیٹوں والا شہر سے ان کا ایک اور پرشن ہے ہرے کرشن گرمارا جی کل میں شیو مندر گیا تھا جل چڑھانے تو مالا بھی لے کر گیا تو مجھے وہاں کے بھرمچاری نے روکا مالا لے کر گیا تھا اپنی مالا تو وہاں کے بھرمچاری نے مجھے روکا اور مجھے بڑا کچھ بولا پھر بولا کی کتنے مالا کرتے ہو میں نے بولا سولہ کرتا ہوں تو اس نے کہا کی بھگوان کا نام بھی کاؤنٹ کر کے لیتے ہو میں نے بولا کی ہمیں مہاراج جی نے کہا ہے کہ کم سے کم سولہ مالا کرو تو بولتا کی تم ڈیوٹی کر رہے ہو اور تم کیا کر ڈیوٹی ڈیوٹی تو دیکھو کوئی بات نہیں جس نے جیسا راگ دویش کا چشمہ پہنا ہے وہ بیسی بات کرے گا لیکن کلیوں کے جو بھگوان ہیں سری کشن چی تن مہ پہ بھگو انہیں کہا ہے اٹھی تے بیسی تے کھائی تے شوئی تے یدھا تتہ نام لے دیش کا نیم نا ہی سرب سدھی ہوئے اڑتے بیٹھتے کھاتے سوتے جیسے تیسے بھی نام لو سرب سدھی براب دوں گی کشن پہ ملے گا دنیا کے لوگوں طرف دھیان مد دو کیونکہ جو جیسا وہ بیسی بولی بولے گا اچھی بولی نہیں بولے گا اگر کسی نے پیاس کھایا تو پیاس کھا ڈکار مارے گا کس نے الاجی کھائی تو الاجی کھا ڈکار آئے گا جو اندر ہے وہ بہار نکلتا ہے کوئی چھتا نہیں کرنی ایسے لوگوں کے کان سے سننے بعد دوسری کان سے نکال دینی اور شنکر بہوان سے بھکتی مانگ نہیں وہ بھکتی کے دارتا ہیں بھکتی دیتے ہیں خود بھی بھکتی کرتے رہتے ہیں شنکر بہوان کہتے ہیں بارمتی کو اپنا ستھ خری بھجن جگت سب سپنا ہے اما تمہ میں اپنا انبھا کہوں ہری کا بھجن ستھ ہے یہ سوپن بہت ہے سوپن بہت جگت سے مطلب لگاؤ ہری کے چند میں مطلب لگاؤ یہ شنکر بھگوان کا آدیش ہے شنکر بھگوان کی کہنا ہے درلب شرما دنڈویت پرنام گرو مہاراج بھرم مورت میں پہلے کیا کریں جب یا منگل آرتی جب مورت پہلے منگل آرتی بھرم مورت میں چاہیے ساڑھ چار پر اوپا جنہ ٹائم دیا ہے اور جب آپ کسی ٹائم مہا پر نے کہا نام رنے صدا روچی صدا نام جب نے میر روچی اپنی بنا کے رکھو مہلا والی کم نوٹ کر لانا سب کچھ اس نے مہلا مانگی ہے نا منیشہ نے تو نام گانے میں صدا روچی رکھو صدا بھاگوان کا نام لیتے رہو کوئی چندہ کی بات نہیں بھاگوان نے ہم کلیوں کے پچھل لکوں کے بڑی چھوٹ دے رکھی ہے اس کا لاب اٹھا پروپات کرپا سے گون نیتہ کی کرپا سے پچھ تک کرپا سے جی بنیو راہو بھگت ناسک سے بھگت 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 حرے کشنا مہاراج دنو پرنام پلیس تیل می آؤ و آؤ و آؤ راہل بیٹا ایسا ہے جب ہماری بھگت بھگت ہوگی نا تو یہ دوش ہمیں کم ہوگا مجھے کبیر جی کا ایک بڑا سندر دوہ یاد آیا اس کو تم دھیان میں رکھو نارا یر نیج ہیے میں اپنے دوش پیچار تا پیچھے تو اور کے اوگن بھلے نگار اس سے پہلے ہمارے دوسروں کی الوش نہ کرنے کا مان ہو پہلے اپنے دوش وں رہی ہوں کیا میں اس کا موکش کر سکتی ہوں یا نہیں بیسے ہمارے ہمارے کوئی ایسانی گروہ مالک نے سکھایا جیون پریانت اکاچھے رکھ نہیں ہے جیون پورے جیون اکاچھے برت کرنا ہے یہ ہمارے گروہ دیو کا کہنا ہے ہرے کشنا تو آج کارتک ماس کے پانچھے دن جو پرشاد کے سیوہ کے لئے بھیجا ہے تو بھمبئی سے شیمان پردیب جی نے کارتک ماس میں پرشاد کی سیوہ کے لئے اپنی سیوہ بھیجیے تو ان کا اور ان کے پریوار کا شلہ پرپاد آشرا مدھم پور کے سبھی بھگتوں کے اور سے بہت بہت دھنی بہت حریب پرتیب جی کون سے پرتیب جنہوں نے آپ سے بات کی تھی جو بیمار اچھا اچھا ٹھیک ہے سکند پران میں دلسی دیوی کی پرشانسہ اس پرکار کی گئی ہے میں دلسی دیوی کو نمسکار کرنا چاہتا ہوں دلسی دیوی